موسیقی میں بندہ اغسط کو شریع نگا کشمیر لال چونک میں ترنگا فیرانے والی ہوں موسیقی جس کی حمد ہے وہ روک سکتا تو روک لیا موسیقی موسیقی دیش کے دشمنوں کو بھارت کی بیٹی کی للکار موسیقی ویدیارتیوں نے لوگوں نے جنڈے کا اپمان کیا تھا تو میں الکاب وادی ہوں اور باقی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے جنڈے فیرائے ہیں یا جنہوں نے ہمارے جنڈے کا اپمان کیا ہے ان کے سامنے جا کے میں وہ جنڈہ فیراؤں گی آتنک پریمیوں کے گڑھ میں لہرائے گا ترنگا پیارا موسیقی 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 لدھیانہ کی بیٹی پردھان منتری نریندر موڈی اور بی جے پی کے ورشت نیتا ڈاکٹر مرلی بانوار یوشی کی طرح چنوٹی دے کر جھنڈا پھیرائے گی پندرہ سال کی جہانوی بہل چنوٹیاں جو دی گئی تھیں کہ لال چوک میں کوئی جھنڈا پھیرا نہیں سکتا بھارت کا اور پھیرائے گا تو زندہ بچ کر جا نہیں سکتا وہ ہم نے پورا کیا ہم نے جھنڈا پھیرایا لال چوک میں خطرہ ہے نہیں ہے یہ سب مجھے نہیں پتا مجھے بس اتنا پتا ہے کہ مجھے وہاں جا کے اپنے جھنڈے کو پھیرانا ہے پندرہ اغسط والے دن الگاؤوادیوں اور آتنگ پریمیوں کے دب دبے والے لال چوک میں اس بار بھی جھنڈا لہرانی کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے سب 20 جنوری کو ڈاکٹر جوکی جی سری نگر کے لال چوک میں جا رہے ہیں پتا بتا کے جا رہے ہیں لال چوک تاریخ گوشت کر کے جا رہے ہیں سب 20 جنوری تاریخم کا سوروک کی گوشت ہے جنڈا پھارائیں گے گازے بازے کے ساتھ آ رہے ہیں پندرہ اغسط کو میں لال چونک ترنگا فیرانے ضرور رہوں گی اور جس کی ہمت ہے وہ روک سکتا تو روک لیں شری نگر کے لال چوک میں جھنڈا اوچا رہے گا ہمارا پندرہ اغسط کو لال چونک میں ترنگے والی مردانی نمازکار زینیوز پر آپ کے ساتھ میں ہوں آدتی تیاغی جانوی بہت 16 سال کی ننہی سی دیش بھکت لودھیانا کی لادلی ہے لیکن ہم نے اس بچی کا نام ترنگے والی مردانی رکھا ہے ایسا اس لیے کیونکہ جانوی اس جگہ پر جا کر ترنگا لہرانے جا رہی ہے جسے آتنگ کا گڑ کہا جاتا ہے جہاں آج سے 24 سال پہلے ردانمنٹری نریندر موڈی ترنگا لے کر گئے تھے وہ جگہ ہے شری نگر کا لالچوک ریپورٹ دکھانے سے پہلے آپ کو لالچوک کے بارے میں ہم جانکاری دے رہے ہیں تیش کی آزادی کے بعد سب سے پہلے شری نگر کے لالچوک پر پہلے پردانمنٹری پنڈے جوہر لال نہرون نے ترنگا پھیرائے تھا 26 جنوری 1992 کو تتکالین بی جے پی کے راشتریہ ادھیاکش ڈاکٹر ملی منوہر جوشی نے ترنگا پھیرائے تھا آپ کو بتا دیں تب ان کے ساتھ موجودہ پردانمنٹری نریندر موڈی بھی تھے اتیاز کاروں کے مطابق لالچوک کا نام روس کے ریڈ سکوئر کے نام پر پڑا لالچوک کو شری نگر کا بزنس ہب کہا جاتا ہے دشکوں سے لالچوک کی پہچان دیش ویرودھی طاقتوں کے گڑ کے طور پر ہے اسی گڑ میں دیش کی سولہ سال کی بیٹی پندرہ اگست کو ترنگا پھیرانے جائے گی پندرہ اگست کو میں لالچوک ترنگا پھیرانے ضرور رہوں گی میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب تو میں اسی جگہ پہ جا کے اپنا جھنڈا پھیراؤں گی تمہارے پاس جتنا جولہ پارود ہو سج جج کے سیار رکھ لینا دیش بھکتی سے اوٹ پروت ایک اتحاس 26 جنوری 1992 کو بنا تھا ایک اتحاس 15 اگست 2016 کو بننے جا رہا ہے تب ترنگا لے کر موجودہ پردھان منتری نریندرہ موڈی اور تتکالین بیجے پی کے راشتریہ ادھیاکش ڈاکٹر موڑلی منوہر جوشن شرنگر کے لالچوک پہنچے تھے اور اس بار گیارویں کلاس میں پڑھنے والی لودھیانہ کی یہ لادلی ترنگا لے کر شرنگر کے لالچوک میں جائے گی 15 اگست کو میں لالچوک ترنگا پھرانے ضرور رہوں گی کیونکہ یہ میرا کرتب ہے جانوی کی دیش بھگتی کا یہ جنون ہر سچے ہندوستانی کا منوبل بڑھانے والا ہے کیونکہ آتنکی برحان کی موت کے بعد کشمیر میں بیتے پندرہ دن سے جاری ہنسہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے کیندری گریمنتری راجنات سنگھ خود کشمیر کے دورے پر ہیں اور گھاٹی کے حالات کو دیکھ کر جمہو کشمیر کی مکھے منتری محبوبہ مفتی کی آنکھوں سے رہ رہ کر آسو چلک رہے ہیں سرکشہ بلوں پر آتنک پریمیوں کی اور سے لگاتار پتھر برسائے جا رہے ہیں ایسے میں جانوی کا تیرنگے والا جذبہ قابل تاریف ہے شرینگر کے لالچوک کا اتحاس ہندوستان ہٹیشی کبھی نہیں رہا ہے لالچوک دراصل کرائے کے پتھر بازو اور آتنک پریمیوں کا ٹھکانہ مانا جاتا رہا ہے 1990 کے دشک میں جب کشمیر میں آتنک چرم پر تھا تب تکالین بیجے پی راشتری آدھیاچ ڈاکٹر مولی منوہر جوشی اور موجودہ پردھان منتری نریندر مودی نے لالچوک میں تیرنگا لہرانے کا اعلان کیا تھا بقاعدہ چنوٹی اور تاریخ پساتھ جیسا آج جانوی نے کیا لالچوک میں گھترا ہے نہیں ہے یہ سب مجھے نہیں پتا مجھے بس اتنا پتا ہے کہ مجھے وہاں جا کے اپنے جھنٹے کو فہرانا ہے پندرہ اگست والے دن ڈاکٹر جوشی جی سوی نگر کے لالچوک میں جا رہے ہیں پتا بتا کے جا رہے ہیں لالچوک تاریخ گھوشش کر کے جا رہے ہیں سبیس جنوری کارکم کا شروع کی گھوشش ہے جنرلہ پھارائیں گے گاجے باجے کے ساتھ آ رہے ہیں تمہارے پاس جتنا جولہ پارید ہو سج جج کے تیار رکھ لینا تمہارے پاس جتنی گھوڑیاں ہیں ایک کے خورتی سوڑن میں بھر کے رکھ لینا مرلی منوھر جوشی اور نریندر موڈی کی اگوائی میں سال 1992 میں ایکتہ یاترہ نکالی گئی تھی اس ایکتہ یاترہ کے دوران ہی کنیا کماری سے لائے گئے تیرنگے کو شرنگر کے لالچوک پر 26 جنوری 1992 کو فہرائے گیا تھا یہ ایسا وقت تھا جب آتنکوادیوں نے بی جے پی کو کھلی چنوٹی دی تھی کہ وہ لالچوک پر تیرنگا فیرا کر دکھائیں چیلنگز جو دیے گئے تھے چنوٹیاں جو دی گئیں تھیں کہ لالچوک میں کوئی جھنڈا فیرا نہیں سکتا بھارت کا اور فیرائے گا تو زندہ بچ کر جا نہیں سکتا وہ ہم نے پورا کیا ہم نے جھنڈا فیرایا اور وہ ہی جھنڈا فیرایا جو ہم کنیا کماری سے اپنے ساتھ لائے لالچوک پر تیرنگا فیرانے کے سترہ منٹ کے دوران لالچوک پر آتنکوادیوں کی طرف سے چلایا گیا ایک راکٹ آ کر گرا تھا لیکن دیش بھکتوں کا حوصلہ نہیں ڈگ مگایا